اب جب بہت کچھ کھل رہا ہے تو یہ بھی جانیے پاک فوج کا حجوم سے کوئی براہ راست ٹھکراو نہیں ہوا فوج انصداد بلوہ کے لیے نہیں حساس تنصیبات کی حفاظت کے لیے تائنات تھی رینجرز اور پولس نے بھی کسی آتشی اسلحے کا استعمال نہیں کیا وزارت داخلہ کی وضاحت گرفتار شر پسندوں سے برامت خطرناک ہتھیاروں کی تفصیلات بھی بتا دی اس کا حجوم سے کوئی براہ راست ٹھکراو نہیں ہوا فوج انصداد بلوہ کے لیے نہیں حساس تنصیبات کی حفاظت کے لیے تائنات تھی رینجرز اور پولیس نے بھی کسی آتشی اسلحے کا استعمال نہیں کیا وزارت داخلہ کی وضاحت گرفتار شر پسندوں سے برامت خطرناک ہتھیاروں کی تفصیلات بھی بتا دی گئی ہیں تن تحریک انصاف کے پرتشدد احتجاج میں مراز سعید تربیتی آفتہ جتھو کے ساتھ موجود تھا وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا دعویٰ کہا اب مراز سعید وزیر علیہ ہاؤس خیبر پختونخواہ میں رپوش ہے اچھا نہیں لگتا کہ گرفتاری کے لیے سی ایم ہاؤس پر چھاپا مارا جائے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا انٹیلیجنس رپورٹس تھی کہ فائنل کال کی آڑ میں قتل و غارت کی چاہے گی ان کا مقصد لاشے گرانا اور فساد پر پکرنا تھا جو سی ایم ہاؤس کے پی کے میں رپوش ہے اچھا نہیں لگتا کہ فیڈل گورنمنٹ وہاں پر ریڈ کرے اور کہہ جی ہم نے اس کو پکڑنا ہے مراد سعید بقاعدہ نہ صرف شریک تھا اس پروٹس کے اندر بلکہ اس کے ساتھ ٹرینڈ جتھے موجود تھے جن کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ وہاں پر لاشیں گرانی ہیں اس نے وہاں پلان بنایا بقاعدہ کہ اس کے ہمراہ وہاں پر اسلے سے لیس تربیت یافتہ دہشتگرد موجود تھے ریڈ زون میں جانے کی جو ضد تھی وہ کیا تھی وہ یہی تھی کہ ریاست کی ریٹ کو ختم کر دیا جائے اور خدا نہ خاصتہ اس کو ایک بنانا ریپبلک ڈیکلیئر کر دیا جائے جس کا دل کرے وہ جہاں مرضی پھرے جو مرضی کرے اور میں کلیئر کر دوں سٹیٹ کے جو لاو انفرسمنٹ ایجنسیز کے آفسرز ہیں جوان ہیں لائیو ایمیونیشن کی بلکل اجازت نہیں ہوتی ہے یہ بلکل ایک لکھی پڑی بات ہے لائیو ایمیونیشن کس کے پاس تھی ان انتشاریوں کے پاس تھی اسلہ کس کے پاس تھا ان انتشاریوں کے پاس تھا ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہو کہ لاو انفرسمنٹ ایجنسی کا کوئی افسر یا جوان سٹیٹ فائرنگ کر رہا ہے مجھے آپ بتا دیجئے اندھا دھن فائرنگ ان لوگوں نے کی اس کی ویڈیو موجود ہے قرم کے اندر قرآن مچاوا ہے مگر تمام تر توجہ سیاست کی اوپر ہے ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا اب جب وہ منصوبہ ناکام ہو گیا اور موقع سے فرار ہونا پڑا تو اس کے بعد جو شرمندگی مٹانے کے لیے اب یہ جی لاشیں جی لاشیں جی لاشیں آپ چاہتے تھے کہ آپ کے بھی پاس جو ہے آپ فائرنگ کریں اور اپنے لوگوں کو مار دیں ہمیں پیسے دے کر احتجاج کے لیے لائے گیا تھا بشرا بی بی اور علی امین گنڈپور ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئے اسلام آباد احتجاج کے دوران گریفتار کیے گئے ملزمان کا اطراف وفاقی وزیر اطلاعات نے گریفتار ملزمان کی ویڈیو دکھا دی ویڈیو میں وزیراعلا خبر پختونخواہ کا ساتھی بھی دیکھا جا سکتا ہے جو احتجاج کے دوران کے پی پولیس کے اہلکاروں کو فائرنگ کرنے کا حکم دیتا رہا ساتھ آئی تھے موسیٰ فی بی کے ساتھ کی طرح ہے آپ کی عادت وہ باگ گئی اور ہمیں ادھر چھوڑ کی چھلے گئی آپ کی قیادت میں کوئی آیا آپ کو چھوڑا نہیں نہیں وہ خود جانی بھی نہیں باگ گیا میں نے کوئی چھوڑانے کے لیے آئیں گے پہلا بار بھی ہم جو آئے تھا گھنڈا پور صاحب باگ گیا تھا اس بار جو آیا وہ گھنڈا پور صاحب باگ گیا بشربی بولا تھا ہم بولے چلو بشربی بھی ہمارے ساتھ ہوگی وہ بھی اس بار باگ گیا پی ٹی آئی کے جاز میں آیا تھا اور ادھر ہمیں پولیس والوں نے پکڑا ہے اور پی ٹی آئی کے کوئی بندہ ہمارے پیچھے نہیں آیا پی ٹی آئی والوں نے میرے کو لے کے آیا ادھر دی چھوڑ کے وہ باگ گئی پولیس والوں نے ہم کو لے کے آیا اور ہمارے ساتھ کوئی تشدد نہیں کیا ہم لوگ آیا پی ٹی آئی تجج کیلئے لیکن ادھر نہیں آئے ہوں ادھر بہت مشکل ہیں ادھر لوگ مزدوری کرو بس اپنا غریبی چلا ہو پی ٹی آئی کے پورت آیا تھا پی ٹی آئی کوئی لیڈر نہیں تھا ہم ان کو نہیں مانتے میں بھی پی ٹی آئی والی کال میں آیا تھا ان کو لیڈر نہیں مانتے میں کوئی ستان سے آیا ہوں پی ٹی آئی کی کال پر ہم کو چھوڑ کے وہ سب لیڈر بھاگ گئی ہم ان کو نہیں مانتے لوگ تھوڑ پوڑ کر رہا تھا تو اس کو میں نے مانے کہ یہ چیز نہ کرو تو اہندہ کی ریجونہ میں پی ٹی آئی کی ساتھ نہیں ہوں گا جو ہمارا لیڈر ہے وہ میدان چھوڑ کے باغ گیا اس نے ہم نہیں چھوڑا